وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ فَأَنْزَلَ مِنْهُ الْعُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِ وَتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُبْ بِهَا جِزْعَ نَقْلَةٍ وَلَا عُطُمًا إِلَّا مَشِيدًا بِجَنْدَلِ فَأَنَّ سَبِيرًا فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ اُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ عمرو القیس کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیق کے بعد عمرو القیس نے اپنے اوپر آنے والے غموں کو ذکر کیا اور ایک ایسی غم ناکرات کا ذکر کیا جو گزر ہی نہیں رہی تھی اس کے بعد پھر عمرو القیس نے اپنے بھوڑے کی تعریفات ذکر کی اور گھوڑے کی صفات ذکر کرنے کے بعد اب وہ ایک بارش کا منظر بیان کر رہا ہے اور اس کے خوب گہرے بادل اور ان میں چمکنے والی بجلی کو بیان کر رہا ہے اور بارش کو بیان کیا کہ بڑی ہی موسلہ دھار بارش ہوئی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور بڑے بڑے تناور درختوں کو اس بارش نے زمین پر گرا دیا آگے کہتا ہے وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ فَأَنْزَلَ مِنْهُ الْعُسْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِهِ مَرَّ یا مُرُّ کا معنی ہوتا ہے گزرنا قنان قنان یہ ایک پہاڑ کا نام ہے نفیان نفیان بارش کے چھینٹے بھئی بارش کے چھینٹے کوئی پانی وغیرہ گرے اور اسے جو چھینٹے اڑتے ہیں اس کو نفیان کہتے ہیں فَأَنْزَلَ انْزَلَ يُنْزِلُ کا معنی ہے اتارنا الْعُسْمَ عُسْمٌ یہ جامعہ ہے آسم کی اور آسم اس حیوان کو کہتے ہیں جس کے ایک پاؤں میں سخیدی ہو یعنی باقی حیوان کا رنگ تو کچھ اور ہے لیکن اس کے ایک یا دو پاؤں کس رنگیں ہوں سخید رنگیں ہوں تو اس کو آق فم کہتے ہیں مِنْ کُلِّ مَنزِل مَنزِل جو ہے اترنے کی جگہ زرخ کا سیغہ ہے عمرالقیس کہتا ہے وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ کہ وہ جو مُسْلَ دھار بارش تھی قنان پہاڑ پر بھی اس کے چھینٹے گزرے اور گزرے عَلَى الْقَنَانِ قنان پہاڑ پر مِنْ نَفَيَانِهِ اس بارش کے چھینٹے نَفَيَانِهِ ہا زمی راجہ ہے مطر کو مطر بارش کے چھینٹے فَأَنزَلَ مِنْهُ الْعُسْمَ عُسْم میں نے بتایا جمع ہے آسم کی وہ حیوان وہ حیوان جس کے ایک پاؤں میں سفیدی ہو اور یہاں اس سے مراد پہاڑی بکرے ہیں بھئی پہاڑی بکرے اور بالخصوص ان کو عُسْم کے ساتھ ذکر کیا کیونکہ ان کے پاؤں میں بھی عموماً کیا ہوتی ہے سفیدی ہوتی ہے سفید رنگ ہوتا ہے کچھ بال وغیرہ سفید ہوتے ہیں اور پہاڑوں میں یہی حیوان پائے جاتے ہیں آسم یہ پہاڑی بکرے بھئی اگر آپ نے غور کیا ہو گئی کہ یہ جو بکرے وغیرہ ہیں یہ پہاڑوں میں یا ایسی جگہوں پر بڑی خطرناک جگہوں پر چڑھ جاتی ہیں اتنی خطرناک جگہیں کہ انسان کو دیفت اور خوف آتا ہے کہ یہاں سے یہ اترے گی کیسے لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی آرام سے وہاں چڑھ بھی جاتی ہیں اور اتر بھی جاتی ہیں تو شاید غالباً دنیا میں پہاڑوں پر چڑھنے میں سب سے زیادہ ماہر یہ بکرے اور بکریاں ہیں بڑی بلکل سیدھی دیوار ہو اس کو تھوڑا سا ترچھا کر دیں میرا خیال ہے کوئی پندرہ دی درجے کے زادیے کے ساتھ تھوڑی سی وہ جھکی ہوئی تھوڑی سی ڈھلوان ہو تھوڑی سی کہ انسان تو اس پر چڑھنے کا سوچ بھی نہ سکے اور یہ اس پر بڑے آرام سے چڑھ جاتی ہیں بس تھوڑی سی پاؤں رکھنے کی جگہ کہیں ملتی جائے یہ وہاں چڑھ جاتی ہیں اور اگر ابھی تک غور نہیں کیا اب آپ غور کرنا آپ دیکھیں گے یہ بکرے وغیرہ ایسی جگہوں پر چڑھ جاتے ہیں جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو عمراء القیس کہتا ہے اس بارش کے کچھ چھینٹے جو ہیں قانان پہاڑ پر بھی گزرے تو انہوں نے اتار گیا اس قانان پہاڑ سے ان پہاڑی بکروں کو اس بارش کے چھینٹوں نے اس سے پہاڑی بکروں کو کیا کر دیا نیچے اتار دیا یعنی نیچے اترنے پر مجبور کر دیا من کل منزل ہر اترنے کی جگہ سے یعنی جہاں جہاں سے بھی اترنے کا راستہ تھا وہاں سے ان کو اترنے پر مجبور کر دیا اور کیا کہا کہ اس بارش کے چھینٹے گزرے یعنی قانان پر پوری بارش نہیں برسی اس بارش کا حلکی فوار پڑی کچھ معمولی بارش پر پڑی لیکن یہ بارش اتنی مصلہ دھار تھی کہ اس کے معمولی چھینٹے بھی اتنے زیادہ تھے کہ وہ پہاڑی بکرے جنہیں کئی خوف ہی نہیں ہوتا پہاڑوں کے اندر اونچائی وغیرہ کا وہ بھی اس خوف سے نیچے اتر آئے کہ اتنی بارش ہے اگر اور مزید بارش ہو گئی تو یہ نہ ہو کہیں ہمیں بہا کرنا لے جائے بھئی معنی سمجھ میں آگیا نہیں تو کہتا ہے وَمَرَّ عَلَى الْقَنَانِ مِنْ نَفَيَانِهِ فَأَنزَلَ مِنْهُ الْعُسْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِي اور قنان پہاڑ پر بھی اس بارش کے چھینٹے گزرے تو انہوں نے اتار دیا اس قنان پہاڑ سے ان پہاڑی بکروں کو من کل منزل انہار اترنے کی جگہ سے تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ بارش کتنی مصلہ دھار تھی کتنی ستیز تھی اس کا اندازہ اسی سے لگا لو کہ اس کی تھوڑی سی چھینٹے اور سوار جو ہے جب قنان پہاڑ پر آئی تو وہاں سے سارے پہاڑی بکریں نیچے اتر آئے اتنی مصلہ دھار بارش تھی آگے کہتا ہے وَتَيْمَا عَلَمْ يَتْرُقْ بِهَا جِذْ عَنَقْ لَتِنْ وَلَا اُتْمَنْ إِلَّا مَشِيدًا بِجَنْدَلِي تَيْمَا یہ بستی کا نام ہے بھئی بستی کا نام اور اس کا عطف ہے قنان پر قنان پر اور قنان پر علی جارہ داخل ہے وہ مجرور ہے تو تیمہ یہ بھی مجرور ہے البتہ آپ کو اس پر نصب نظر آ رہا ہے تو یہ نصب نہیں ہے یہ جر ہی ہے اس کا جر نصب کی صورت میں آتا ہے کیونکہ یہ غیر منصرک ہے بھئی غیر منصرک آپ نے پڑھا غیر منصرک پر کسرہ اور تنمین نہیں آتے بھئی اور جر بھی کس صورت میں ہوتا ہے نصب یعنی فتحہ کی صورت میں آتا ہے بھئی لم یا ترک ترک یا ترکو کا معنی چھوڑ دینا جزع نخلتن جزعن تنے کو کہتے ہیں بھئی تنے کو اور اس کی جمع اجزع اور جزع آتی ہے نخلتن خجور کے درخت کو کہتے ہیں اور اس کی جمع نخلن آتی ہے بھئی میں نے ذکر کیا بھئی یہ الفاظ جو آپ یاد کر رہے ہیں نا مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد ضرور یاد کریں کیونکہ ہر جگہ کہیں مفرد کی ضرورت پڑتی ہے کہیں جمع کی اور جمع کے مختلف اوزان ہیں دونوں لفظ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو کہیں پر اگر مفرد آجائے تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور جمع آجائے تو بھی آپ کو پتا چل جائے گا وَلَا اُطُمًا اُطُم جو ہے اور اسی طرح اُطم جو ہے یہ قلے کو کہتے ہیں بھئی قلہ یا اسی طرح جو اونچی عمارت کو بلند عمارت کو اس کو کیا کہتے ہیں اُطُم بھئی اُطُم اِلَّا مَشِیدًا بِجَنْدَلِ شَادِ اَشِیدُ شَیدًا کا معنی ہوتا ہے عمارت کو پختہ کرنا مضبوط کرنا پختہ اور مضبوط کرنا اونچہ کرنا اور مشید یہ کونسا سیغہ ہے یہ اس میں مفعول ہے بھئی بَعَيَبِعُ بَعَن فَهُوَ بَعِعُن وَبِعَيُبَعُ بَعَن فَزَاكَا مَبِعُن اسی طرح شادِ اشیدو سے اس میں مفعول کیا ہے مشیدن مشیدن تو یہ اس میں مفعول ہے اصل میں کیا تھا مشیودن تو یہ اس میں مفعول ہے پختہ کیا ہوا مضبوط کیا ہوا یہ اس کا مانا کر لیں اونچہ کیا ہوا بھی جندل جندل کسے کہتے ہیں چٹان کو چٹان یہ لفظ کہاں گزرا تھا فَيَا لَكَ مِن لَيْلٍ كَأَنَّ نُجُومُهُ بِعَمْرَا سِكَتْتَانٍ إِلَا سُمِّ جَندَلِي تو یہ چٹان کو کہتے ہیں تو عمرو قیس کہتا ہے وَتَيْمَا آ اور تیمَا بستی پر بھی اس بارش کے چھنٹے گزرے تو لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِدْعَنَقْ لَقِين تو اس نے نہیں چھوڑا وہاں پر کسی خجور کے تنے کو یعنی سب کو زمین پر گرا دیا وَلَا اُتْمَن اور نہ ہی کسی قِلے کو یا کسی اونچی عمارت کو کسی کو اس نے نہیں چھوڑا إِلَّا مَشِيدًا بِجَندَلِي مگر وہ جس کو مضبوط کیا گیا ہو چٹانوں کے ساتھ یا جس کو بلند کیا گیا ہو چٹانوں کے ساتھ یعنی جو پختہ مکانات تھے چٹانوں کے مضبوط پتھروں سے جو بنائے گئے تھے اور چونے وغیرہ کے ساتھ پلستر کیا گیا تھا مضبوط مکانات تھے صرف وہ بچ گئے باقی کسی مکان کو اس بارش نے نہیں چھوڑا سب کو گرا دیا بھئی مانا سمجھ میں آ گیا بھئی وَتَيْمَا عَلَمْ يَتْرُكْ بِحَاجِدْا نَخْلَةٍ وَلَا اُتْمَنْ إِلَّا مَشِيدًا بِجَندَلِي اور تیما بختی پر بھی اس بارش کے چھینٹے گزرے تو نہیں چھوڑا انہوں نے وہاں پر کسی خجور کے تنے کو اور نہ کسی اونچی عمارت کو انہیں سب کو زمین پر گرا دیا مگر وہ مکانات جو چٹان کے پتھروں کے ساتھ جن کو پختہ کیا گیا تھا یا چٹان کے پتھروں کے ساتھ جن کو بلند کیا گیا تھا صرف وہ بچ گے باقی کوئی مکان نہیں بچا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی درخت وہاں بچا ہی نہیں کوئی مکان بچا ہی نہیں کچھا مکان کوئی بھی نہیں یہ بس مبالغے کے طور پر ہے کہ پڑی مصلہ دھار بارش تھی بڑے درختوں کو اس نے گرا دیا اور بہت سے گھر بھی گر گئے معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی کَانَّ سَبِيرًا فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ كَبِيرُ اُنَاثِن فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِهِ کَانَّ سَبِيرًا سبیر یہ پہاڑ کا نام ہے بھئی فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ عَرَانِين جمع ہے عِرْنِين کی اور عِرْنِين جو ہے یہ ناک کو کہتے ہیں بھئی ناک یہ ناک کی ہڈی جو ہے اونچھی اس کو عِرْنِين کہتے ہیں اسی طرح بارش کے جو اقتدائی قطرات ہوں ان کو بھی عِرْنِين کہتے ہیں بھئی اور جمع کیا ہے عَرَانِين بھئی وَبْلِهِ وَبْلُن جمع ہے وَابِل کی اور وابِل بارش کو کہتے ہیں قَبِيرُ اُنَاسِن قَبِير بڑا اُنَاس لوگ بھئی قَبِيرُ اُنَاسِن لوگوں کا بڑا یعنی لوگوں کا سردار فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ بِجَادٌ کہتے ہیں دھاری دار چادر دھاری دار چادر وہ چادر جس میں کسی رنگ کی دھاریاں وغیرہ بنی ہوں بھئی مُزَمَّل زَمَّلَ يُزَمِّلُ تَزْمِيل کا معنی ہے لپیٹنا تو اسی سے اتنے مفہول ہے مُزَمَّل جس کو لپیٹا گیا ہو لپیٹا گیا ہو اور یاد رکھئے مُزَمَّلِ یہ بظاہر مجرور ہے اس وقت بھئی اور یوں معلوم ہوتا ہے یہ بجاد کی صفت ہے لیکن نہیں بھئی یہ مجرور نہیں یہ دراصل مرفو ہے یہ صفت ہے کبیر و اُناسن کی اور کبیر و اُناسن کبیر و اُناسن مُزَمْ دیکھئے مرفو ہے مرفو تو یہ کبیر کے صفت ہے بھئی اور کبیر مُزَمْ ہے اُناسن مُزَمْ اِلَي اور آپ جانتے ہیں کوئی لفظ جب معارفہ کی طرح مُزَمْ ہو تو وہ معارفہ بن جاتا ہے غلام و زیدن غلام و زیدن زید کی طرف غلام کی اضافت ہوئی زید معارفہ تھا تو غلام کا لفظ میں معارفہ بن گیا لیکن اگر نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو وہ نکیرہ ہی رہتا ہے نکیرہ ہی رہتا ہے مثلا غلام و رجلن تو رجل نکیرہ ہے اس کی طرف غلام کی اضافت کی تو یہ نکیرہ ہی رہے گا بھئی معارفہ نہیں بنے گا تو یہاں پر بھی کبیر و اُناسن یہ کیا ہے یہ نکیرہ ہے لہذا اس کی صفت مضمل وہ بھی کیا ہے نکرہ اور یہ مرفو تو مضمل بھی مرفو لیکن پھر اس پر جر پڑا گیا بھئی اس کو کہتے ہیں جر جیوار کیا کہتے ہیں جر جیوار جر جیوار آپ آگے بھی پڑھتے رہیں گے جگہ جگہ آئے گا جر جیوار یہ ہے کہ ایک لفظ کا اپنا اعراب تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ والے لفظ پر جر آتا ہے تو ساتھ والے یعنی پڑوسی کی وجہ سے اس لفظ پر بھی جر پڑھ دیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جر جیوار تو قبیر تو مرفو ہے مطمزملن اس کی صفت بھی کیا ہونی چاہیے مرفو لیکن اس کے ساتھ بجادی مجرور آ رہا ہے تو اس بجاد کی وجہ سے اس پر بھی کیا پڑھ دیا گیا جر پڑھ دیا گیا جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے بھئی حدیث میں حدیث میں آتا ہے من ملک زارح من محرم منہو عتق علیہی من ملک جو شفت مالک ہوا زارح من رشتہ دار کا قریبی رشتہ دار کا محرمین ایسا قریبی رشتہ دار محرم منہو جو اس کا محرم بھی ہو عتق علیہی وہ اس پر آزاد ہو جائے گا دو شرطیں حدیث میں ذکر ہوئیں بھئی جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک ہوا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو محرم جانتے ہو بھئی محرم وہ جن سے شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام قرار دیا جہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں جیسے بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے خوپی ہے وغیرہ یہ سب کیا ہیں میں حرم یعنی جن سے شریعت میں نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہمیشہ کیلئے شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے تو یہ کیا ہیں محرم ہیں تو حدیث میں کیا آیا من ملک زارح من محرم منہ جو شخص قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا اتقالہ اس پر کیا ہو جائے گا آزاد مثلا ایک شخص ہے اس کا والد غلام ہے بھئی کہیں جنگ میں پکڑ کر لے گئے اور غلام بنا لیا یہ گیا اور جا کر اس کو خریدتا ہے تو خریدتے ہی فوراں آزاد ہو جائے گا آزاد کرنا نہیں پڑے گا جیسے ہی خریدے گا جس لمحے میں اجاب و قبول کرے گا تو جس لمحے میں اجاب و قبول کرے گا ساتھ ہی اسی مالک بنے گا اور مالک بنتے ہی اسی لمحے میں وہ فوراں آزاد ہو جائے گا تو حدیث میں دو باتیں ذکر ہوئی جو مالک ہوا زارحن زارحن بھئی جیسے زو مال کیا معنی؟ مال والا زا مال حالت نصبی میں زی مال حالت جری میں اور یہاں کیا آیا زارحن حالت نصبی میں ہے اور آگے محرم اسی کی صفت ہے زارحن محرمن ہونا چاہیے ایسا قدید رشتیدان محرمن من ہو جو اس کا کیا ہو محرم ہو لیکن محرم پر جر پڑا گیا کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ والے لفظ رحم پر کیا پڑا جا رہا ہے زارحن وہ تو مضاقلے ہیں وہ مجرور تو اس پر بھی کیا پڑ گیا گیا جر پڑ گیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں جرے جوار حالانکہ محرم کا اپنا اعراب جو ہے وہ نصب ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے بجاہ دن پر جر تھا اسے مضمل پر بھی جر پڑ دیا گیا تو میں نے بیان کیا نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ کیا رہتا ہے؟ نکرہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ جانتے ہیں؟ میں نے بیان کیا تھا شاید پہلے بھی معرفہ وہ ہے کہ بولتے ہی سننے والا اس کو سمجھ جائے اگر سننے والا نہیں سمجھتا کہ اس سے کون مراد ہے تو وہ معرفہ ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا زید کا ایک غلام ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں جا آنی غلام زیدین آپ سمجھ گئے کہ زید کا فلام جو غلام ہے وہ آیا ہے لیکن اگر زید کے کئی غلام ہیں اب میں آپ سے کہتا ہوں جا آنی غلام زیدین میرے پاس زید کا غلام آیا کچھ آپ کو پتا چلا کون سا والا غلام ہے نہیں اب یہ نکیرہ ہے بات سمجھ میں آ گئی کیونکہ معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات کے دلالت کرے اور یہاں یہ کسی بھی معین ذات پر دلالت نہیں کر رہا پتہ ہی چاہ رہا کون سا والا غلام مراد ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہے نکیرہ ہے بھئی دیکھئے بھئی گویا کہ سبیر پہاڑ جو ہے فی عرانین وبلی ہی اس بارش کے اقتدائی قطرات میں کبیر اوناس یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ وہ انسانوں کا سردار ہو مزملن فی بی جادن ترتیب دے دیں عبارت کو کبیر اوناس مزملن فی بی جادن انسانوں کا ایسا سردار مزملن جس کو لپیٹا گیا ہو فی بی جادن دھاری دار چادر میں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی اس بارش کے اقتدائی قطرات میں کوہ سبیل یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے انسانوں کا کوئی سردار ہو جسے دھاری دار چادر میں لپیٹا گیا ہو عموماً سردار اور بڑے لوگ چادر ضرور عورتے تھے بھئی سمجھ میں آیا قدیم زمانے میں تو یہ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا اور چادر لینا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی بھئی بلکہ کپڑے بھی لینا بڑا مشکل ہوتا تھا اور پھٹے پرانے جیسے بھی کپڑے ہوتے تھے بارہ اسی میں بچارے لوگ گزارہ کرتے تھے اور چادر لینا یا زیب و زینت والے مزید کپڑے لینا یہ تو کم مالدار یا بڑے لوگ ہوتے وہ ہی لے سکتے تھے بھئی تو سردار کے عموماً نشانی یہ بھی ہوتی تھی وہ عموماً چادر اس کے باقے تھی چادر عورتا تھا بھئی تو اسی لئے کہا جیسے انسانوں کا سردار ہو جس کو لپیٹا گیا ہو فی بی جاد ان دھاری دار چادر میں دھاری دار چادر میں کیا مانا بھئی دیکھئے پہاڑ پر بارش ہو تو اس کا چٹانے وغیرہ گیلی ہو جاتی ہیں اور وہ گہرے رنگ کی اب دکھائی دیتی ہیں پہلے اگر ہلکا رنگ تھا تو آپ کس رنگ میں دکھائی دے گا غیر سی بات ہے سارا بلکل وہ گیلا ہو گیا تو وہ گہرے رنگ میں دکھائی دے گا لیکن سارا پہاڑ نہیں بس جسے ایسے ہوتے ہیں ٹیڑے میڑے جہاں پر بارش کے قطرات نہیں پہنچتے بھئی اور پھر خصوصاً ابتداء کے اندر تو سارا پہاڑ ایک دم گیلا نہیں ہوگا کچھ حصہ گیلا ہوا اور کچھ حصے پر ابھی بارش کے قطرات نہیں پہنچے وہ مثلاً اونچی نیچی جگہ ہے تو کچھ حصے سفید ہوں گے کچھ حصے گہرے ہو گئے گیلے ہو گئے تو وہ دھاری نماز صورت سے بن گئے تو اس کو کہہ لیا کہ ابتدائی قطرات کے اندر کوہ سبیر کی طرح معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے دھاریوں والی چادر اور ہی ہوئی ہو معنی سمجھ میں آگیا کہ انہ سبیر انفی عرانی نیوبلی ہی کبیرو اناس انفی بیجادی مضملی گویا کہ کوہ سبیر جو ہے اس بارش کے اقتدائی قطرات کے اندر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے انسانوں کا ایسا سردار جس کو لپیٹا گیا ہو دھاری دار چادر میں یعنی ترجمہ کر لیں ایسا سردار جس نے دھاری دار چادر اور رکھی ہو جس نے دھاری دار چادر اور ہی ہو زرہ جمع ہے زروتن کی اوپر والا حصہ ہر چیت کا اوپر والا حصہ اس کو زروتن کہتے ہیں بھئی جمع ہے زرہ مجیمیر مجیمیر یہ پہاڑی کا نام ہے بھئی غدوطن غدوطن کا کیا معنی صبح کا وقت بھئی یہ لفظ کہاں گزرا غدوطن کا انی غدات البینی یوم تحملو لدات مرات الحی ناقق و حنظل مین السیری سیل کہتے ہیں سیلاب کو والغسائی غسائی کہتے ہیں یہ سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہے بھئی جس میں مٹی وغیرہ بھی شامل تنکے پتے گھاس پوس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں اس کو غسائی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی وہ صرف صرف جھاگ نہیں ہوتا میں نے بیان کر دیا اس میں کیا ہوتے ہیں ہاں تنکے پتے مٹی وغیرہ اور گھاس پوس وغیرہ وہ سارا جو ہے اس کو غسائی کہتے ہیں بھئی اور فل کا تو مغزل مغزل کہتے ہیں چرخے کو بھئی جس پر دھاگا بنائے جاتا تھا اور پھر کپڑے بنے جاتے تھے تو اس کو مغزل کہتے ہیں اور اس کی مختلف صورتیں بھئی مختلف صورتیں بعض کو وہ تھا وہ پیہ نمہ صورت ہوتی تھی اس پیہ کو گھمایا جاتا تھا اور پھر اس کے دھاگا بنا جاتا تھا اور جبکہ بعض چرخے ایسے کہ اس میں پیہ نمہ حصہ نہیں عربی میں اس کو مغزل ہی کہتے ہیں ایک سیدھی سی لکڑی جس کے کونے پر دھاگا باندھا ہوتا اور اس کو گھوماتے تھے سمجھ میں آیا بھئی اس میں کچھ تکون سی کچھ شکل ہوتی تھی اور اس کے ساتھ وہ جو روئی یا بھیڑ کی اون وغیرہ ہے اس کو گھوماتے تھے اس کے ساتھ دھاگا لگا ہوا ہوتا اور وہ جب گھومتی جا رہی ہے تو دھاگے میں بل پڑتے جا رہے ہیں اور ادھر اون تھوڑی تھوڑی ساتھ لگاتے جا رہے ہیں اور وہ دھاگا بنتا چلا جا رہا ہے کچھ سورہ ذہن میں آ رہی ہے نیچے ایک لکڑی ہو گول حصہ ہو اور اسی پر پھر اس دھاگے کو لپیٹتے بھی جاتے جون جون تیار ہوتا جا رہا ہے سوڑا سا لمبا جاتا پھر لپیٹ دیتے پھر اس کے بعد اور اون ہاتھ کے ساتھ جوڑتے جا رہے ہیں اور اس کو گھوماتے جا رہے ہیں وہ نیچے گھوم رہے ہیں اپنی جگہ پر ہاتھ سے اس کو گھوماتے جا رہے ہیں اس اون میں یا اس روئی میں بل پڑتے جا رہے ہیں اور دھاگا بنتا جا رہے ہیں پھر تھوڑا لمبا ہو جائے پھر اسی کے ساتھ اس کو لپیٹ دیا جاتا پھر اس کو مزید چکر دے جاتے اور نیچے ایک حصہ ہوتا تھا گول سا جس کے ساتھ وہ اون یا روئی وغیرہ پڑی ہوتی تھی تو جو ہے نیچے ایک حصہ پڑا ہوتا جس کے ساتھ روئی وغیرہ باندھی ہوتی وہ جس سے دھاگا بنتا تھا دھاگا کئی چیزوں سے بنتا ہے نا روئی بھی ہو سکتی ہے کپاس یا اسی طرح جو بھیڑ کے بال وغیرہ ہیں یا اور کسی حیوان کے ایسے بال یا اسی طرح کا اور کوئی ریشہ وغیرہ ان سے وہ دھاگا بنایا جاتا تو وہ جو روئی اور بال وغیرہ ہیں یا اون ہے اس کو ایک گوسرے حصے کے ساتھ وہ نیچے باندھا ہوتا تھا اس میں سے نکالتے تھے اور ہاتھ کے ذریعے ادھر جوڑتے جا رہے ہیں اور اس کو گھومارے دھاگا بنتا جا رہے ہیں تو وہ نے نیچے گول سا حصہ پڑھا ہے اس کے جس کے اردگرد وہ روئی ہے یا اون وغیرہ پڑھی ہوئی ہے تو وہ گول سا حصہ درمیان میں سے نظر آ رہا ہے اور اردگرد اس کے اون یا روئی وغیرہ پھیلی ہوئی ہے تو وہ جو گول حصہ ہے اس کو کہتے ہیں فلکتن بھئی فلکتن مغزل وہ چرخے کا وہ گول حصہ اردو والوں نے اس کا نام لکھا ہے دمکڑا دمکڑا اس کا نام لکھا ہے تو دمکڑا سورت سمجھ میں آ رہی ہے ایک حصہ تو ہاتھ میں ہے جو گھومارے ہیں سی دی سی لکڑی ہے اسی پر دھاگا بھی لپیٹ رہے ہیں اور اس کے گھومارے ہیں اور نیچے ایک حصہ پڑھا ہے اس پر کیا ہے اون وغیرہ اس کے ساتھ ہے اور وہ درمیان میں سے اون کے درمیان میں سے تھوڑا نظر آ رہا ہے باقی کس کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے اردگیب کیا ہے اون وغیرہ ہے نا تو وہ کیا ہے فل کا اچھا تو کہتے ہیں تو فل کا جو ہے چرخے کا وہ حصہ جس کے ساتھ اون یا روی وغیرہ باندھی ہوئی ہے اور اسی میں سے تھوڑا تھوڑی روی یا اون لیتے جا رہے ہیں اور اس کو دھاگا بنانے میں استعمال کرتے جا رہے ہیں تو امرو کیسے پہ کان نظر آ راسل مجیمی غد وطن منت سیلی والغصہ افل کا تو مغزلی گویا کے مجیمیر پہاڑی کے سر کی جو چوٹی ہے غد وطن صبح کے وقت بھئی بارش ہوئی بڑی مصلہ دھار بارش درختوں کو زمین پر گرا دیا امارتوں کو زمین پر گرا دیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں مصلہ دھار بارش ہوئی ہے اس میں بہت سے ہیوانات وغیرہ ڈوب جاتے ہیں خصوصا پہاڑوں کے اندر جب وہ پانی جمع ہو کر نکلتا ہے سیلابی صورت میں جس طرف کا روح کرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے کوئی انسان ہے ہیوان ہے جو بھی اس کے راستے میں آئے سب غرط ہو جاتے ہیں درختوں کو گرا دیتا ہے تو وہ سارا پانی کہتے ہیں اگلے دن مجیمیر پہاڑی کے ایرد گرد اکٹھا تھا یہ پہاڑی کچھ ذرہ گہری جگہ پر ہوگی اس کے ارد گرد جمع ہو گیا تھا یہ سارا پانی اور اس پانی کے اندر جو مختلف خیوانات وغیرہ تھے اور خصوخاشات وغیرہ وہ سارا اس پانی کے اندر ہر طرف بکھرے میں پھیلے ہوئے ہیں اور درمیان میں مجیمیر پہاڑی کا سر نظر آ رہا ہے کوئی چھوٹی سی پہاڑی ہوگی تو اس کا سر نظر آ رہا ہے اور باقی وہ ساری پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اس خصوخاشات میں اور سیلاک کے پانی میں تو کہتے ہیں وہ پہاڑی ایسے ہی معلوم ہو رہی تھی جیسے کہ چرخے کا دھومکڑا جو ہے وہ اون میں اور کپاس ان کے اندر سے اس کا سر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اور باقی سارا اس اون کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے تشبیح سمجھ میں آگئی بھئی تو میں اس لیے تفصیل سے بیان کر رہا تھا فل کا وہ حصہ چرخے کا جس کے ایدگرد کیا موجود ہوتی ہے اون یا کپاس وغیرہ موجود ہوتی ہے تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور باقی سارا اس کے اندر اون کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تشبیح دے دی مجیمیر پہاڑی کو کہ مجیمیر پہاڑی بھی مکمل طور پر پانی میں سیلاک کے اندر اور وہ خصوخاشات اور وہ جانور پھیلے مرے ہوئے ہر طرف اس کے ایدگرد پانی میں موجود ہیں اور اس میں سے وہ پہاڑی کا اوپر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چرخے کا وہ دمکڑا جو ہوتا ہے وہ اون کے اندر ڈوبا ہوا ہو اور اس کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہو تشبیح سمجھ میں آگئے گویا کے مجیمیر پہاڑی کے سر کی جو چوٹی ہے غد وطن صبح کے وقت یہ یوں کہیں گویا کے مجیمیر پہاڑی کی جو چوٹی ہے غد وطن صبح کے وقت من السیل والغصائی وہ سیلاک کی وجہ سے والغصائی اور جھاگ اور خص و خاشاک اور چیزوں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فلکت مغزلی جیسے چرخے کا دمکڑا ہو بھئی تشبیح سمجھ میں آگئے اچھی طرح چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام معنی سمجھ میں آگئے اچھی طرح اللہ یاد کر رہے ہیں اچھی طرح بھئی بس خصوصاً یہ آخری حصہ اس کو خوب پختہ کریں بھئی آخری حصہ عموماً کمزور رہ جاتا ہے کیونکہ اس کو دہرانے کا موقع کم ملتا ہے تو اس کو ذرا زیادہ دہرانے اور میں نے شاید آپ کو ذکر بھی کیا ہو واقعہ سنایا ہو امام اکفش رحمہ اللہ آج بھی ان کا نام کتابوں میں آپ کو ملتا ہے اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے سبق ملتا تھا میں سارا دن اس کو یاد کرتا تھا گھر میں بیٹھ کر اور سبق یاد رکھیں سبق ایسے نہیں یاد ہوتا سبق اونچی آواز سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے آپ کو چیز یاد کرنا چاہتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ بیٹھ اونچا اونچا پڑھیں بھئی اس سے چیز بہت زیادہ اصبر ہو جاتی ہے حافظے کے اندر آہستہ پڑھیں گے وہ اتنی جلدی یاد اس پہ وقت بہت زیادہ لگے گا اونچا اونچا کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے ایک طرف کسی جگہ بیٹھ گئے اور وہاں اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں میں گھر میں سبق اونچا اونچا یاد کرتا تھا سارا دن میں سبق یاد کرتا رہتا تھا تو سارا دن میں سبق یاد کرتا رہتا تھا اور تو ایک دن میرا پڑوسی مجھے کہنے لگا کہ بھئی ہمارے اور دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں اور وہ تو تھوڑی دیر میں سبق یاد کر لیتے ہیں تم کیا سارا دن آسان سا تھوڑا سا سبق ہوتا ہے سارا دن پڑھتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس کا جواب میں پھر کبھی آپ کو دوں گا تو کہتے ہیں وقت گزرتا گیا وہ ایک سبق پہ میں سارا دن لگاتا تھا اتنی دفعہ اس کو میں دہرا لیتا تھا کہ وہ پھر کبھی حافظے سے نکلتا ہی نہیں تھا عام لڑکے تو سبق یاد کر لیتے ہیں آسان سا سبق ہے تھوڑی دیر میں یاد ہوا تھوڑی دیر لگا یادہ گھنٹہ لگایا پندرہ دیس منٹ لگایا بہترین یاد ہو گیا بس چھوڑ دیا لیکن وہ تھوڑی دیر لگائی تھی وہ چند دنوں کے بعد پھر بھول بھی جائیں گے اور میں سارا دن یاد کرتا تھا چنانچہ جو ایک دفعہ یاد ہو جاتا تھا پھر وہ بھولتا نہیں تھا میں اتنی دفعہ اس کو دہرا لیتا پھر ایک وقت آیا کہ لوگ دور دور سے میری طرف رجوع کرنے لگے علم کے لیے دور دڑا سے سفر کر کے آتے اور ان کو اللہ نے پھر امام اخفش بنا دیا بھئی امام کے نام سے جانے جانے لگے تو کہتے ہیں پھر ایک دن اس ہمسائے سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں اس لیے زیادہ یاد کیا تو علم یاد اکھو آپ کو بہت اوپر لے جائے گا آپ نے ابھی صرف ایک معلقہ یاد کیا ہے لیکن آپ دیکھنا اس کا فائدہ اتنا ہے اگر تھوڑا اور کر لیں گے تو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا وہ بیان سے باہر کر رہی چھلیے چھلیے اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا عالم بڑا مدرس بنائے گا آپ کو بڑا عالم 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 بڑ